اسلام علیکم دوستو آج ہم سیکھیں گے سابون سے کپڑے کیسے دھوے جا سکتے ہیں آٹومیٹک واشنگ مشین میں تو سب سے پہلے ہم نے سابون کوئی سا بھی لے لینا ہے جو آپ کو پسند ہے اس سے آپ نے باریک باریک کارٹ لینا ہے چھوڑی کے ساتھ باریک باریک اور لمبے لمبے سے کتلوں میں اور اس کے بعد ہم کوئی بھی جالی لے لیں گے جس میں سبزیں آتی ہیں وہ جالی بھی لی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی جالی لی جا سکتی ہے اور اس کے اندر آپ نے سابون کو اچھے سے باندھ لینا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں سابون ہمارا ریڈی ہے اور یہ اتنی زیادہ کپڑے ہیں جو آج میں دھونے جا رہی ہوں ایک ہی پور میں یہ سارے دھولیں گے اور یہ رہی میری مشین اس میں میں نے سابون ڈال دیا سب سے پہلے میں نے سابون ڈالنا ہے اس کے بعد ہم باقی پروسیجر کریں گے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکے تو اس جی سب سے پہلے میں نے کوئک موڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا ہے اس میں وارٹر لیول ابھی میں تین رکھوں گی کم رکھا ہے میں نے بعد میں میں بڑھا لوں گی واش ٹائم کو آپ نے ضرور بڑھا لینا ہے کیونکہ یہ نہ باتوں میں لگی رہے اور تین منٹ گزر جائے پانی نکل جائے اس لئے پورا 15 منٹ واش ٹائم رکھ لیں رنس ٹائم میں نے وان ہی رکھا ہے بقائے سیٹنگ نہیں چھیلنی ہے اور اس کو میں نے سٹارٹ کر دیا ابھی میں نے وارٹر لیول کم اس لئے رکھا ہے تاکہ تھوڑے پانی میں جو ہے وہ بہت اچھے سے سرب گھل جائے گا تو ابھی دیکھیں صرف دو منٹ گزریں اور سابون اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم نے وارٹر لیول کم رکھا تھا اگر زیادہ وارٹر لیول میں رکھیں گے تو اتنی جلدی جو ہے وہ اچھے سے مکس نہیں ہوگا تو کم وارٹر لیول کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے یہ جلدی سے مکس ہو جائے وارٹر لیول ہم اس کا بعد میں پڑھا لیں گے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے جو ہے وہ مکس ہو گیا ہے اچھے تو سابون میں فرس ٹائن میں یوز کر رہی ہوں لیکن یہ دیکھیں ایک چیز مجھے سمجھ آگی ہے سابون سے جو ہے جھاگ زیادہ اچھی بنے گی آپ دیکھیں کہ پانی کا کلر بلکل چینج ہو گیا اور سرف کے ساتھ یہ اتنا اچھا نہیں ہوتا چلیں آج واش کر کے دیکھتے ہیں کہ سابون سے واش ہڑنے میں زیادہ اچھی سفائی ہوتی ہے یا سرف کے ساتھ تو یہ بھی میں آپ کو اینڈ میں ضرور بتاؤں گی کہ بیسٹ کیا ہے سابون یا سرف جو لوگ سابون ہی اس کرتے ہیں ان کو تو بہت اچھے سے پتا ہوگا لیکن جو لوگ سرف ہی اس کرتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا تو ان کے لئے بھی دیکھیں کہ جی ابھی یہ میں تقریباً آدھی جو بار ہے یا چاکی جو بھی کہتے ہیں اس کو وہ میں نے ڈالی ہے سوپی کی لی تھی میں نے سوپی سوپ کی تو ابھی پوری بھی نہیں ڈالی تھی اور واتر لیول میں نے کم رکھا زیادہ نہیں رکھا تاکہ اچھے سے اس میں جلدی سے جو ہے گھول جائے اور جتنی موٹی جالی نہیں کہ اتنی جلدی سے سابون آپ کا گھولے گا یہ دیکھیں اتنے اچھے سے سارا پانی نیت کے لین ہے اور اگر آپ کا سابون جو ہے وہ لنپس بن جاتے ہیں اگر آپ کھلے میں ڈالیں گے اور اگر ساکس پہ رہے میں ڈال دیں تو وہ بہت ٹائم لیتا ہے وہ گھلے میں ابھی دیکھیں گے اس کو دو منٹ ہی ہوئے چلتے ہوئے اور سابون کی جو ہے جھاگ بننے شروع ہو گئی ہے تو ابھی اس میں کپڑے کیسے ایڈ کرنے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے آگے تک دیکھنا ہے میرے ساتھ جی فرینڈز میں چاہ رہی تھی آپ ساری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو ہر کوئی سٹیپ جو ہے میں نے بیچ میں میس نہیں کی ہے تو اس لیے میں نے فاسٹ پوروڈ کر دی اب یہ جھاگ بنتی جا رہی ہے بنتی جا رہی ہے اور صرف دو منٹ یہ میں نے مشین چلائی ہے اور دو منٹ کے اندر اندر یہ تقریباً سارا جو سابون تھا وہ اس کے اندر مکس ہو چکا تھا اور ابھی میں اس کو سٹاپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کوئی کیسے ہو گیا ہے اچھا دوستو مجھے لگا ہے کہ کافی حد تک جو ہے جھاگ بن چکی آپ دیکھیں کافی جھاگ بن چکی ہے اور اس کو میرے مشین کو سٹاپ کر لیا ہے سٹاپ کر کے جب آپ کوئی کام کریں گے تو کچھ بھی خراب نہیں ہوگا پریشان نہ ہو لیکن سٹاپ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں دیکھتی ہوں کتنا سارا سابون ہے یہ دیکھیں کہ سابون سارا ہی ہو جک ہے بلکل معمولی سا اس کے اندر باقی ہے وہ بھی ایبزارب ہو جائے گا لیکن اب ہم اس میں کپڑے اس سٹیج پہ اس میں آئیڈ کر سکتے ہیں تو میں ابھی اس کے اندر کپڑے آئیڈ کروں گی آپ نے اس میں کپڑے آئیڈ کر دینے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوستو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کپڑے کتنے ڈالیں تو آپ اپنے ٹپ کا اندازہ لگا لیا کریں گے ٹپ کا اندازہ آدھا ٹپ ابھی ہوا ہے ابھی دیکھیں میں نے اس کو بند کیا اب میں یہاں سے اس کو سٹارٹ کروں گی لیکن اس سے پہلے water level میں نے جو رکھا تھا اگر آپ چاہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں 3 ہے نا تو یہ دیکھیں مشین فوکس کر لیں یہ water level میں یہاں سے بڑھانے لگی ہے اس کا 8 ٹھیک ہے wash time بھی ہم اس کا بڑھا لیتے ہیں دو منٹ چلی تھی دو منٹ میں سابون سارا گھول گیا تھا اس کے اندر اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ سے پانی لے گی اور پھر چلے گی اور آج ہم جس سابون میں کپڑے دھو رہے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے اینڈ میں کیسے دھولتے ہیں اور کیسے اچھے دھولتے ہیں طریقے کار آپ کو ہوفلی یہاں تک تو سمجھ آ گیا ہوگا یہ دیکھیں دوستو اس وقت جو ہیں کپڑے وہ دھول رہے ہیں سابون میں اور سابون ڈالنے سے یہ ہے کہ کلر ضرور شینج ہو گیا ہے پانی کا کیونکہ صرف ڈالنے سے اس کلر کا پانی نہیں منتا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ کیسے دھولتے ہیں کپڑے اور کیا صرف سے بہتر سابون کام کرتا ہے اس مشین میں پھر نیچ ٹائم میں بھی صرف ہی چھوڑ دوں گی سابون ہی اس کروں گی خوشبو تو بہت بھی آرہی آرہی ابھی تک باہر یعنی کہ مشین کے باہر بھی محسوس ہو رہی ہے صرف نکلنے کے بعد پانی پھار رہے ہیں اور اب یہ رنس ہوں گے رنس ہونے کے بعد یہ سپن ہوں گے اور دیکھیں گے جی باقی پروسیجور بیلکل ویسا چل رہا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں چھیڑا اور فرنس بہت سی ویڈیوز ہیں میری لنک جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا سبھی ویڈیوز کے لنک میں نے لگانی ہے ٹائٹل کے ساتھ ہے کہ آپ کو آسانی ہو جو بھی آپ کا پوبلم ہے جو بھی آپ جانا چاہتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو میں خود ہی زیادہ نہ بھی اگزیجوریٹ نہیں کرتی ہوں اور جو ہی یہ رنس ہوتے ہیں اور یہ سپین ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے دھونے ہیں سرک سے سابون سے دوست کو یہ ہمارے کپڑے سپین ہو چکے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں خوشبو بہت اچھی آرہی ہیں دھولے بھی بہت اچھے ہیں بلکل نکھر گئے ہیں بہت اچھے سے دھولے ہیں یہ بچوں کے کپڑے تھے اور یہ ریکھیں انہوں نے مٹی میں کھیلا ہنالوں کر گئے تھے بہت اچھے سے ساف ہو چکے ہیں سارے تو اچھے دھولے ہیں جی سابون سے جی فرنس تو یہ ہمارے جو کپڑے ہیں یہ بلکل دھول کے اس وقت ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت اچھے سے دھولے ہیں یہ کپڑے ہوفولی فرنس آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے سابون سے کپڑے دھونے یا اوٹوپیٹک ماشین میں بھی آپ سابون کا ہیز کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے کریں گے تو آپ کے کپڑے بہت اچھے سے دھولیں گے اور نو ڈاوٹ سابون جو ہے وہ زیادہ اچھے کپڑے دھول لیتا ہے سارب کی نصبت لیکن کہ آپ کے نیکس ویڈیو میں آپ کے سوالوں کے کسی ایک جواب پہ میں ویڈیو بیناؤں کی ضرور تو کوئیسٹن ضرور کیا کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ